میں اور شاہ صاحب جا رہے ہیں اور خیام بھائید میں وہ برف پہ جا کے کچھ جسم کو ٹھنڈا کر رہے ہیں ایڈوینچر شورٹ لینے کے لیے بھاگنا می پڑتا ہے پہاڑوں سے بے پناہ محبت کا جذبہ مجھے مسلسل اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہوگی کہ شاید جہاں میں رہتا ہوں اس کے اردگرد بلند و بالا پہاڑوں کی فصیلے ہیں آج اسی جذبے کی تسکین کی غرض سے ہم روائیں وادی سرن وادی کونش اور بڑا گرام کے درمیان واقعہ بلیجہ میڈوز جو کہ تقریباً دس ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے ہمارے سفر کا آغاز صبح پانچ بجے ہوا چاہتا ہے اس بار بھی ہمشہ کی طرح ہماری نئی ٹیم ہے سوائے چند ساتھیوں کے احسان خیام اور شبیر بھائی یہ ہاں یہ ہمارے آزمائے ہوئے کارتوس ہیں مانسیرہ سے ہزارہ موٹر فٹ سے ہوتے ہوئے ہم چھے بجے کے قریب چھتر پلین پہنچے ہیں یہاں پر ہم نے مختصر سر ناشتہ کیا چند ہی لمحوں میں ہمارے سفر کے لیے ایک مانسٹر فور بائی فور آگئی ہمیں اس میں لوڈ کیا گیا اور ہم اللہ کا نام لے کر بلندیوں کے سفر پر نکل پڑھیں اس علاقے میں عموماً یہی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں انہی پر دور دراز کے پہاڑی علاقوں سے مرد و خواتین سفر کرتے ہیں وہ یہی بار برداری کا کام بیس سمال ہوئی دینا کہ میں ایک دریا کے پار نکلا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا اور یہاں پہ ایک اور اپ ہل سٹیپ اونچے نیچے جوشیلے بھڑکیلے اور نکیلے راستوں پر ہم مہوے پرواز ہیں کلیجہ کے سفر پڑھیں اور یہاں میری اس ننے دوست سے ملاقات ہوئی میری ذرخواست پر اس ننے دوست نے میرے ساتھ تصویر کچھانے میں کوئی آر محسوس نہ کی سفر مسلسل مشکل اور سٹیپ میں اضافہ ہو رہا ہے مگر دوسری جارے نشان منزل اسی قدر خوبصور ہوتے ہیں ہم چھتر پلین سے بالی منگ اور کھن کے راستے آگے بڑھ رہے ہیں سیلکوڈ میں اور اسلام علیکم سیلکوڈ میں اور مانسرہ میں کیا فرق ہے مانسرہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے ماشاءاللہ یہ ہے جونیت صاحب یہ دیکھیں بلکل جو ہے اس وقت کیا نظر آ رہے ہیں جب آپ ہائٹ بھی جاتے ہیں پروٹیکشن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور اس لئے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ رکھنا چاہیے یہ ایک خند کا ایک چھوٹا سا گاؤں یہ تقریباً ابھی ہم نے ہائیکنگ شروع کی ہے اس سے پہلے یہاں تک تو گاڑی آئی ہے لوگ بڑے عشی ہیں مقامی ہیں اگر آپ کے بعد پانی نہیں ہے یہ اور بھی کوئی چیز اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں کہ لوگ آپ کو ویلکم کریں گے ہر حوالے سے یہ یہاں کی آخری آبادی ہے گرمیوں میں یہاں سے آگے پہاڑوں پر لوگوں کی آرزی موسمی کے امکانیں موجود ہیں مگر جیسے ہی موسم سخت ہوتا ہے تو یہ لوگ پہاڑوں کی بلندیوں سے ہجرت کر کے نیچے میدانوں میں آ جاتے ہیں یہ ایک پرانا ٹارا بانڈی بسیکلی یہاں پہ جنور اپنے لوگ رکھتے ہیں اور بڑا یونیک اس لحاف سے بنایا جاتا ہے کہ سردیوں میں یہ ٹھیک ٹھیک گرم ہوتا ہے اور اچھی خاصی برفباری کے بہوجود بھی اس میں جنور گرم رہتے ہیں موٹی دیواریں ہیں اور اس میں مٹی کا لیپ ہوتا ہے چھات میں لکڑیاں لکڑیوں کے اوپر ان کو چالیاں بولتے ہیں اس کو شاید برگے اور اوپر مول ہوتا ہے اور اس کو اوپر پھر مٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ بڑا گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے یہاں پہنچ کر ہمارے سفر کا گیر شفٹ ہوا اب ہمیں اپنے دست و بازو کے زور سے آگے بڑھنا تھا اس لیے اللہ کا نام لے کر ہم آگے کو چل پڑے پانچ سے چھے گھنٹوں کی ہائی کنگ اس سفر میں شامل ہے اس کے لیے آپ کو افنن پہاڑ گردی سے شناسا ہونا ضروری ہے کچھ آدھا سفر ہوا ہے اور وہ سامنے ہماری بنزل ہے اور اس کا جو ٹریک ہے اگر میرے کیمرمند دکھا سکے میری سٹک کو فالو کریں گے ہم یہاں سے اوپر کو جائیں گے اور وہاں سے ہم پھر ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم اوپر اوپر سے جائیں دوسرا یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ سے ہاریزنٹ سلوپ میں جائیں 45 کے انگل پہ اور پھر ہم اس پہاڑی کو ٹچ کریں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بلندی میں اضافہ ہو رہا ہے تو دور وادی میں بسے بٹل اور چھدر کے مکینوں کے گھر آسمان کے تاروں کے جیسے بہت دور دکھائی دے رہے ہیں آپ کی منزل جب کافی دور ہو تب بھی منزل کے حصول کی جلدی میں آپ کو راستے کے خوبصورت مناظر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ایسے سفر میں ہر لمحہ آپ کی میمری کا اشیاندار کلپ بنتا جاتا ہے اس لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیں سفر پر نکلے ہی ہیں تو اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ برپور انجوائے کریں اور دوسرا بلہجہ کے سفر پر ایک دن کا ٹرپ کبھی بھی نہ کریں آئلویس کم ایک دن پھر نویٹ پر آئیم ریشا صاحب رہی ہمیں کتوں کبھی علیوں کو چلنا ہے تاکٹے پا رہا جائدہ تو نہیں ہے میرے ہم سے ایک گھنٹے کا سفر ہوں یاگ گھنٹہ مزید ہے ہم میڈوز تک پہنچیں گے مجھے شاہ صاحب نے کیا کہا ہے گئے ہوتے گیو میں نے بائے بائے کر ساں بروف پہ چلنا کافی مشکل ہے اگر آپ شوقین ہیں آنے کے اور آنے چاہتے ہیں ضرور آئیں اتیار کے ساتھ آئیں اور اپنا خیال لگیں ہاں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ اپنے ساتھ حفاظت کے لیے اسلحہ اور حفاظتی اقتماد ضرور رکھیں کیونکہ آپ جنگل کا سفر کر رہے ہیں which is not your own world you are into a new world ہم پہنچ چکے ہیں بہشتی جو ایک سمر سٹیشن ہے جہاں لوگ اپنے مال موشنیوں کے ساتھ گرمیوں کے تقریباً 6 مہینے گزارنے آتے ہیں اپنی چھتی باری کرتے ہیں اور جنگل کی مختلف سوغات گچھی نیرہ مختلف قسم کے ساگ جڑی بوٹیاں جن میں ممیخ پتریس رتنجوگ وغیرہ تلاش کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اسے شیروں میں بیچ کر اپنی محیشت چلاتے ہیں گرمیوں میں یہ لوگ آنے والے سیاؤں کی میں مننوازی بھی کرتے ہیں البتہ سرنیوں میں آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت گزارہ کرنا ہوگا اور یہاں سے ہمارے سفر کا مشکل حصہ یعنی برف میں ہائیکنگ شروع ہوتا ہے برف میں چلنا کئی حوالوں سے مشکل ہے ایک تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور بعض جگہوں پر برف کافی زیادہ ہو سکتی ہے دوسرا آکسیزن کی کمی اور اس کے علاوہ دیگر بوٹ سے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہائیکنگ کے دوران جہاں اور بہت سی چیزیں ضروری ہیں وہیں پر آپ کو چلنے کے لیے ایک چھڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو نہائیت ضروری ہے اب دب وقت ہوا جاتا ہے تام کا احسان صاحب اور ساری ہماری دوستوں کی ٹیم جو ہے ابھی یہ تارہ بھی ریکسٹنٹ سے لے کر آئیں ہم اپنا کھانا ساتھ لے کر آئے ہیں مگر میں یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی پلیجار ڈیر ٹور پر ایڈونچر مارنے کی کوشش نہ کریں آپ یہاں کے ٹور پر آئیں تو آپ اصل مزہ اوور نائٹ سٹیکر کے ہی لے سکیں جو جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں برف زیادہ ہو رہی ہے اور اس ہی حساب سے چلنا مشکل ہو جہاں سے یہ گلیشئر پگلتے ہیں برف پگلتی ہے تو اس کو بہن نہائیت احتیاط سے کیوں کہ یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو سلپ ہوتی ہے اور دوسرا اگر برف ہے تو اس کا لیول بہت نرم ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے جی اس جگہ کی بلندی نوہزار آٹھ سو سترہ فیٹ ہے اور ہم آزید آگے ایک کو بڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جا پائیں گے ہمارے ساتھ آج کے سفر میں ایک دوسری سال کوٹ سے بھی تشریف لائیں میدانی علاقوں کے لوگوں کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ساتھ گائیڈ ضرور رکھیں اور آرام آرام سے سفر کریں جلدی نہ کریں کیونکہ جلدی میں آپ سمیٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ میں ہوں یہ میری ٹیم ہے اور یہ نہ پلے جا اسلام علیکم پلیجہ پہ جانا ہے تو کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کو ضرور اپنے پلے باندھیے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ چھتر پلین والے رسے سے جائیں گے تو یہ دور پڑھائے گا آپ کو آپ کو چھے سے سات گھنٹے کی ہائیکنگ اس میں کرنی پڑے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میں یہ سجیس کروں گا کہ جبوری اور جبڑ والے رسے سے جائیں وہاں سے آپ چار سے ساڑھے چار گھنٹے میں پلیجہ میدان پہنچے دوسرا اگر آپ ونٹر ایکسپیڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس جگہ کی ایک سمر ایکسپیڈیشن ضرور کریں تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا اندازہ ہو اور پھر اگر آپ برف میں اس کی ایکسپیڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوں گی ادروائز میں نہیں سجیس کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ ونٹر اٹیمٹ کریں برف میں اٹیمٹ کریں کیونکہ وہ بہت مشکل اور بہت ہی مشکل کام ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے ساتھ گائیڈ ضرور رکھیں کوئی پروفیشنل گائیڈ آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے مقامی سطح پر اور مقامی لوگوں کی باتوں پر ادروائز کی باتوں میں یقین کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کو مس گائیڈ کریں گے وہ کہیں گے دو گھنٹے لگیں گے آپ کے چھے گھنٹے لگیں گے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ پھلیجہ جانا چاہتے ہیں تو اس کی زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ ونٹرز کے اس کی زیادہ خوبصورتی سمر میں آپ کو دکھائی دے گی جب آپ کو لش گرین میڈوز دکھائی دیں گی تو بہترین ٹائم اس کا اپریل کے بعد یعنی میری جون جولائی اور آئیڈیالی جون جولائی جب برسات کا موسم ہوتا ہے یا اس سے بعد سپٹیمبر کا قابل سو